بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا یہ ہمارا کیس سٹیڈی ہے جو دسکس کیا تھے کلاس میں تو اس کو میں آپ کے لئے سالو کر رہا ہوں رائی جی یہ ہم اے بی سی لیمیٹڈ جب ہم نے اے بی سی لیمیٹڈ کی بات کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں ایک کمپنی کی رائی جی ایک کمپنی کو ہی ہم نے یہ پرابٹی رہنڈ کی ہے انڈیٹیلی سفی رمینڈ اگریمینٹ آر اس فالوس سٹار دیٹ جنریف سٹی سوزان سیونٹین رینٹ ایڈیٹ ایڈ سٹار دیٹ ایڈیٹ 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 آرنڈ اچھا کیونکہ یہاں پر چاہے کچھ لکھا بار نہیں تھا کہ یہ پر یہ رہا یا پر منت ہے تو پھر ہم نے کیا کیا فار دی سیک آف سیمپلسٹی اس کو ہم نے کر دیا جو ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں پر منت آپ دونوں طرح سے نکال سکتے ہیں دونوں طرح سے آپ کا جو ہے آنسر ٹھیک ہوگا اس میں کوئی پرولم نہیں ہے اگر آپ نے اس کو پرانیم لے لیا ہے انٹس اوکے اس میں ہم کوئی چینج نہیں کریں گے آپ کا نمبر نہیں کٹیں گے اینور انکریز ان رینٹ اس ٹین پرسنٹ پہلے ہم یہ پورشنٹ سالف کر لیتے ہیں رینٹ والا پھر اب گرجلی ہم آگے جائیں گے پہلے ہم یہ پورشنٹ سالف کرتے ہیں رینٹ والا پھر گرجلی ہم آگے جائیں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ امپورٹنٹ ہے ہمارے پاس سٹار ڈیٹ جنری فرسٹ 2017 اور ہم سے جو قویشن پوچھ رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کیلکولیٹ ٹیکس لائیبیلیٹی رائیڈی فور دی ٹیکس یئر 2019 رائیڈ یہ جب ہم 2019 کے بات کریں گے تو آپ کو پتا ہے لیکن پھر بھی آپ فردہ سیکھ افرم سیٹی میں بتا دوں آپ کو کہ یہ پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے فرسٹ جولائی 2018 سے ٹھرٹی ای جون 2019 اب اس پیریڈ میں جو ہم نے رینٹ ریسیف کیا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں اچھا ہمارا تھوڑا سے میں نے ورکنگ جو کی ہے ہم پر سٹارٹ ڈیٹ ہمارے فرس جنری 2017 ہے ایٹ نائنٹی تھارزنٹ پھر ہم نے پر منت کنسیڈر کر لیا ہے اچھا اب یہ جو رینٹ ہے ہم نے کہا تھا کہ ایک سال تک سیم ہے تو یہ تھرٹی فرس دیسمبر 2017 تک ٹھیک ہے جی 2017 تک جو آنا یہ ایٹ نائنٹی تھارزنٹ رہے گا آرائی اور پھر فرس جنری 2018 کو کتنا ہو جائے گا 10% انکریز ہو جائے گا آرائی تو یہ ہمارے پاس 10% جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ایسے کرتا ہوں دوبارہ لکھتا ہوں تاکہ پرسنٹیج میں آدھے گا ہمارے پاس ٹین پرسنٹ ہے اب جو ہم نے اس امانٹ کو ملٹی پلائے کیا ٹین پرسنٹ کے ساتھ اور اس میں پھر اس امانٹ کو ایڈ کر دیا تو ہمارے پاس آدھے گا 979,000 میں اس کا فارمولا پرو میں دکھائیتا ہوں فارمولا میں نے کہا کیا ہے سیمپل ایف نائن کو ملٹی پلائے کیا ہے 110% سے جب 110% مطلب یہ ہے کہ 100% اس امانٹ پلس اس میں ایڈیشن آف 10% آ جائے گا تو اب ہمارا جو رینٹ بن رہا ہے 1 جنوری 2018 سے وہ ہے 978 ہمارا ٹیکسیئر کون سا ہے ہمارا ٹیکسیئر یہ ہے جس کے لئے ہم بات کر رہے ہیں 1 جلائی 2018 تو 30 جون 2019 اب کیونکہ اس میں جو رینٹ انکریز ہو رہا ہے 6 منس ہم کیا پی کریں گے فرم 1 جلائی تو دی سمبر 18 ہمارا ٹیکسیئر کون سا ہے 979 تازن ملٹی پلائے بے 6 ہم 6 منس کا یہ رینٹ بن جائے گا اور فرم 1 جنوری تو 31 ساری یہ ہم ٹیک ہے فرم 1 جنوری تو 30 جون وہ ہمارا پاس 6 منس کا رینٹ یہ بن جائے گا تو تو جب ہم نے ان دونوں کو سم کیا رائٹی جب سم کریں گے تو یہ ہمارا پاس ٹوٹل کتنا آجائے گا رینٹ آجائے گا 12 ملین 3 35 400 یہ ہم نے اماؤنٹ ان روپیز لکھا ہوا ہے تو اس کو جب ہم نے پرسنٹیج لی ٹیکس کے لیے تو ہمارا جو بیکوز کمپنی ہے اس میں جو سلیبز ڈیفرنٹ سلیبز وہ اپلیکی بلی ہوں گے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا انڈیویزیل میں اور اے او پی میں ٹو سوزن تک اگزمٹ ہے پھر فائی پرسنٹ ہے پھر ٹین پرسنٹ ہے لیکن کمپنی ہے تو کمپنی کے لیے ہمارا پاس ایک ہی ریٹ اپلائی ہوگا اور وہ ہے ٹونٹی نائن پرسنٹ ٹونٹی نائن پرسنٹ جب ہم نے ریٹ لگایا تو ہمارا پاس جو ٹیکس سیبل لیابیلٹی جانا ہے ٹھیک ہے جی جو ہم نے کہا کہ جو ٹیکس لیابیلٹی ہمارا پاس بن رہی ہے وہ بن رہی ہے ٹھری فائی سیون سیون ٹو دیبل سیکس رائٹ جی تو یہ جو ہے ہمارے پاس اماؤنٹ بن رہی ہے تو اس کے بعد ہم جو ہے آتے ہیں سیکنڈ جو ہماری سورس آف ہیڈ اف انکم ہیڈ اف انکم ہمارا پاس کیا جانا وہ کہتا ہے کہ اے بی سی لیمٹیڈ انویسٹیڈ فائی میلین روپیز آن فسٹ فیوری ٹو دیون سیون سیونٹین ان میزان بینک رائٹ جن میزان کا ام کپل کر دیتے ہیں میزان بینک ٹھیک ہے جی اینٹ ارننگ پروفیٹ اٹریٹ آف ٹوال پرسنٹ پر انم اور ہم سیکنڈ یہاں پر آئیتے ہیں اس کو ہم سال کر دیتے ہیں ہمارے سیکنڈ سورس آف انکم وہ ہمارے پاس انکم فرام انویسٹمنٹ اگر میں اس کو جا ہے وہ کرنوں کے ہمارے یہ اے پارٹ ہے اور یہ ہمارا جا ہے وہ بی پارٹ ہے تو بی پارٹ میں ہم نے انکم فرام انویسٹمنٹ اس میں سیمپل ہے اس لیے میں زیادہ آپ کو ورکنگ شو نہیں کی کیونکہ ہم ورڈ ونیور ہم نے جب بردی انویسٹمنٹ کی ہے بیشک ہم نے جا ہے فرس فوری کو کی ہے لیکن اس میں چینج نہیں آرہا ہے انویسٹمنٹ تو یہی جو ہے انویسٹمنٹ سٹینڈس تھرو اور یہ ہمارا پاس آٹسینڈنگ اماؤنٹ رہے گی انویسٹمنٹ کی تل جون 2019 تو اس میں ہمیں کلکیشن کرنے کے ذات ضرورت نہیں ہے ہم ایزم یہ کرتے ہیں کہ فرسٹ جولائی 2018 سے لے کر 30 جون 2019 تک ہمارا پاس سیم اماؤنٹ انویسٹ رہی ہے تو ویری سیمپل ہے ہم نے اتنی اماؤنٹ انویسٹ کی ہے اب ہم نے اس کا جو ہے وہ انٹریسٹ نکالنا ہے میں اس کو یہاں پر کیا کرتا ہوں اس کو ادھر پیس کر دیتا ہوں اگر آپ اجازت دیں آرائی جی تو یہ ہو گیا اب میں اس پہ نکالتا ہوں انٹریسٹ تو ہماری انکم ہو جائے گی انٹریسٹ انکم تو ریٹ ہمارا پاس کیا تھا نا ہمارا پاس جو ہے ریٹ ہمارا پاس تھا ٹویل پرسنٹ ریٹ تو ہمیں فارمولے کچھا لگاتے ہیں دیس ملٹیپلائیڈ بائی دیس تو یہ آگیا ریٹ جی دیس دیس دی اماؤنٹ جس پہ ہم نے جو ہے وہ ٹیکس پی کرنا ہے اگین کمپنیز کے لیے ہمارے پاس وہی سیم ریٹ ہے ادھر وائز آپ نے پڑا ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹ پر جیسے سیم کم آتی ہے کوئی سرٹن اماؤنٹ اگزمت ہوتی ہے پھر اس کے بعد ریٹ آتے ہیں ڈیفرنٹ آتے ہیں سیونٹین اور اور دیفرنٹ پرسنٹ ریٹ آتے ہیں تھرڈ ہمارا جو ہے وہ سورس آف انکم ہے اور جی تھرڈ ہمارا سورس آف انکم جا ہے انکم میں اس کو منیمائز کر دو تو وہ ہے جی ایکسٹ فرم پر فرد لائس سٹیٹمنٹ آف ای بی سی لیمیتی اس فالو فر دیئر اینڈنگ جیون تھرٹی تہتن نائنٹین اب ہم جسیئر کے ہم بات کر رہے ہیں اسی کے یہ ہمارے پاس انفرمیشن ہے سیلز اتنی ہے کاؤسٹ آف سیل اتنی ہے جنرل ایڈمن ایکس میسز اتنی ہے تو پہلے تم کیا کرتے ہیں کہ جو انفرمیشن ہمارے پاس جو پائنٹ ٹری میں گیون ہے اس کے مطابق ہم اپنی پرافر لائس بنا لیتے ہیں رائیٹ تو ہم پاس سیلز جو ہے وہ یہ آگئی ہے ہمارے پاس رائیٹ تو اس سیلز کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے کاؤسٹ آف سیل آگئی تو کاؤسٹ آف سیل جب ہم نے مائنس کیا سیل میں سے تو ہمارے پاس گراس پرافٹ آگیا جنرل ایڈمن ایکس میسز گیون ہے وہ ہم نے ڈالے تو ہمارے پاس یہ نیٹ پرافٹ آگیا یہ ہمارے پاس اکاؤنٹس کے لحاظ سے اکاؤنٹنگ نیٹ پرافٹ ہمارے پاس آگیا ہے باقی کیونکہ چیزیں ابھی ہم نے اور جو ہے پڑی نہیں ہو ہم آگے پڑیں گے تو انشانتہ انشانتہ ہم اس کے پاس کو اور جو ہے تھوڑا سم کمپنی ہی سیف کر لیں گے اب ہم نے یہ پڑا ہے کہ اب جو اس نے ایڈیشنل انفرمیشن ہمیں دی ہے کہ فالنگ اس ایڈیشنل انفرمیشن with respect to the جنرل and ایڈمن انشانتہ 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 جنرل ریڈ 30 2019 مسٹر سلیم جو ہمارے پاس دیریکٹر ہے آف دی کمپنی ویدرو روپیس ایٹی تھاوزن ایڈی سلیری اب یہ چاہے یہاں پر ایک ہمیں کوششن ہے یہ ایٹی تھاوزن پر منت پی سکتا ہے یا پر year بھی ہو سکتا ہے تو ہم میں اس کو اگر پر منت بھی کر دوں تو یہ ہمارے لیے ایک ایسی فگر ہے کہ جو ہمارے decision making میں ہمیں impact نہیں کرے گی کیونکہ in the case of the company salary of the director is allowable expense یہ ہمیں deduction اس کی allow ہے اب ہم واپس آتا ہے 50,000 is tax on income ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے جو law ہے وہ کہتا ہے directions not allowed right ہم نے کہا کیا ہے tax pay کیا ہے تو یہ کہتا ہے کہ any sex rate or tax paid or payable by the person in Pakistan or a foreign country that is levied on the profit or gains of the business or assessed as a percentage or otherwise on the basis of such profit or gains یہ ہمیں allow نہیں ہے ready no relation shall be allowed in competing the income of a person تو یہ ہمیں allow نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے جب allow نہیں ہے تو ہم کیا کرنا پڑے گا ہمیں اس کو اماؤنٹ کو ایڈ بیک کرنا پڑے گا تو ہم نے کہا ہمیں یہ جو ہے ایڈ بیک for tax calculation جو ہم نے tax of income pay کیا ہے راج سیکنڈ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ABC Limited has created plant renovation fund and charge to general and admin expenses آل دو یہ بھی ہمیں allowable expense نہیں ہے تو یہاں پر ہمیں amount given نہیں تھی تو اس لئے میں نے اس کو ignore کر دیا for the simplicity اور اگر amount given ہوتی تو اس کو جہاں ہمیں کیا کرنا پڑتا add back کرنا پڑتا اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارا پر سب سیکشن کون سا ہے جس میں اس نے بات کی ہے یہ دیکھیں any amount carried to a reserve fund or capitalized in any way یہ بھی ہمارا پاس allow نہیں ہے تو اب کیونکہ ہمارا پاس ہمارا پاس amount نہیں تھی تو اس لئے میں نے فیلحال اس کو ignore کر دیا ہے کہ ہم نے کہا چلیں یہ ہمارا پاس amount نہیں تھی تو میں نے اس کو اس میں نہیں ڈالا تھا کہ اگر amount ہوتی تو ہم اس میں ڈال دیتے ٹھیک ہے very simple third is ABC company paid salaries of 800,000 in cash all individual salaries are above rupees 15,000 اور ہم نے یہ clarify کر دیا کہ سب کے سب کے سیلری جو ہیں وہ 15,000 سے above ہیں اور ہم نے سیلری پی کی ہے اب ہمیں law کا کہتا ہے law جنوب کہتا ہے سیلریز کے بارے میں اب دیکھتے ہیں کہ سیلریز کے بارے میں اس نے کون سا سب سیکشن ہے 50,000 سے زیادہ ہو گیا not exceeding 10,000 ہو گیا یہ جوٹی بیل سم پی کر سکتے ہیں on account then any سیلریز پیڈ اور پیبل exceeding 15,000 روپیز پر منت other than by a cross check اور direct transfer of funds to the employees bank account اگر کہتا ہے جی اگر آپ نے کچھ سیلریز پی کی ہے 50,000 سے زیادہ ہے اگر آپ نے اس کو جو ہے through check پی کی ہے تب تو وہ آپ کے لئے allow ہے وہ اس کے اوپر کہتا ہے further further that this clause shall not apply in cases ان سکتا ہے اس میں پھر پی لی جاتی ہے چلیں ٹھیک ہے ہمیں کم از کم 15,000 allow کر دیں وہ different matter ہے وہ ڈس کر لیں کے بعد میں لیکن normally کیا کرتے ہیں کہ ساری 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 ہمارے پاس 800,000 ہے total جو ہمارے پاس جو 654 اس پہ ہم نے 29% لگا دی کمپنی ہے تو ہمارے پاس یہ بنتی ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے سم آف دیس 3 heads پہلے ہیڈ میں ہمارے پاس جو آئے تھی 3 million 577 266 دوسرے ہیڈ آف انکم میں انویسمنٹ تھی ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس پہ ہم نے چارج کی ون سمیٹی فور تھا اور جو ہے انکم فرم بزنس اس میں ہم نے اجسمنٹ کرنے کے بعد اب ہمیں دیپریشیشن وارے اجسمنٹ نہیں ڈالی وہ آگے پڑھ لیں گے تو ہمارے پاس پاس پی کے آر پاس اوپر میں لکھا ہوتا ہے پاک روپیس ٹھوٹل 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 بہت شکریہ اگر کوئی اس میں ایک اور پالوم ہے تو میرا نمبر گیون مجھے آپ کرنیل کال کر سکتے تو میں آپ کو ایکس